صوفیاء اکرام اولیاء اللہ کیوں جنگل کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں واپس مارتے ہیں یہ ریورس مارتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کی طاقت کم ہے یا طاقت ہے طاقت واقت کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے یقین کی میرا یقین یہ ہے کہ کل جو ہے کیا کہتے ہیں کسی کو بچہ چلا گیا ہے فر ایسامپل ایک مثال دے رہا ہوں ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بچہ گھر سے بھاگ گیا ہے میرا یقین یہ ہے کہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ لازمی مدد کرے گا اس کی اور بچہ واپس آ جائے گا یہ یقین کی بات ہے اس میں میری کوئی کوالیٹی نہیں ہے میرا نہیں ہے میرا خود یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آئے گا لیکن وہ چیز یہ ہے کہ جو کرنے والا ہے اس میں ریٹرن تو ضرور آئے گا نا کوئی نہ کوئی وہ ریٹرن آپ کے اوپر آتا ہے ذمہ داری آپ کی بنتی ہے میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کیکہ آپ جب یہ کوری بھی ہوئی ڈی ایم ڈیجیل کی طرف سے تو وہ سکتا ہے ڈاکومنٹری بھی بن کے پھر آنے رائے گی جو بھی ہوگا تو آپ نے اس میں ایک بات کہی میں بھی موجود تھا میں بھی سن رہا تھا تو بیچ میں میں نے بھی یہ پوچھا ہے تو یہ بات ہوئی اس وقت کہ بیسکلی جعفر جامعہ کو کھولنے کے لیے ہمیں گائیڈنز کی ضرورت پڑتی ہے اب ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے ہمیں جعفر جامعہ دیکھنی ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو ایسے کر نہیں سکتے تو اس میں گائیڈنز کا لنک ہے اتنی امپورٹنس ہے اس بک کی تو ایک گائیڈنز کے علاوہ اگر آپ کو کھولنی پڑ جائے دیکھیں اس کی فارمیشنز ہیں تین جو حضرت علی کا فرمان بھی ہیں ماضی حال کیفت الحات ماضی حال مستقبل کیفت الحات اور زندگی میں یہ چار ہی ہے ہرے انسان کی فارمیشن ایک میرا ماضی ہے ایک میں یہاں بیٹھا ہوں حال ہے میرا ایک ابھی چار بجیں گے پانچ بجیں گے پروگرام ختم ہو جائے گا وہ فیوچر ہو گیا میرا اور حادثے کی صورت میں ابھی چھت گر جائے یہاں پہ یا زمین نکل جائے نیچے سے زلزلہ آ جائے وہ حادثے کی صورت بن گی اس کے علاوہ کوئی پانچ بھی چیز نہیں ہے چار ہی فارمیشنز ہیں زندگی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اسی کے اندر زندگی موت پیدا دکھ درد پیسہ نہ ہونا رزق سب کچھ اسی چار پانچ چار فارمیشنز میں ہیں پانچ بھی چیز کچھ نہیں ہے اس صورت میں چیز یہ ہے کہ اس کو کھولنے سے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے کیونکہ عامل کو پتہ ہے وہ کھول کیا رہا ہے جب اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ترتیب میں پہلی دفعہ میں نے رکھوائی پہلے کبھی ترتیب میں نہیں ہوتی جفر جامعہ اگر پرانے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جفر ایمر سے اس کو الگ کی جفر ایمر ایک اور بک ہے جس کو کہتے ہیں در ریڈ بک اس کا ایمر کا مطلب لال ہوتا ہے در ریڈ بک وہ ایک الگ چیز ہے وہ اس کی بارے میں تو بعد میں کرو گا یہ لیکن اس کو الگ کروائی پہلے صدر صد کے نقش اس کے اندر رکھے ہوتے تھے کپڑے کے وہ صدر صد کے نقش جو ہے وہ اپنے الگ رکھوائے وجہ یہ ہے کہ جب وہ کھلتی ہے اللہ کا حکم ناظرل ہوتا ہے اچھا حکم سے مطلب جو دعا کی جاتی ہے وہ حکم بنتی ہے کیونکہ تبا تباین ہوتا ہے نا فرشتے نکل آتا ہے دیکھیں جب آپ قرآن کھولتے ہیں کیا ہوتا ہے فرشتے اسی وقت آپ کے سجد میں آجاتے ہیں قرآن کے لئے نا سننے کے لئے اور وہ آپ کا پکار جو ہے بیت المعمور پہ جاتی ہے قعبے کے اوپر پھر وہ آسمان میں جاتی ہے آواز بن دیکھیں یاد رکھیں کہ تمام دعائیں تمام تدبیریں تمام حل وہ ساؤنڈ میں کیے جاتے ہیں کیونکہ قرآن ساؤنڈ میں نازل ہوا تھا قرآن لکھے میں نہیں آیا تھا نہ نظر آیا تھا ساؤنڈ میں آیا تھا حضرت جبرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ساؤنڈ میں آیا تھا اسی وجہ سے تمام جو فریادیں پکاریں دعائیں التجائیں جتنی چیزیں وہ سب چیزیں ساؤنڈ میں ہی بھاگ رہی ہیں اور جب ہی کہتے ہیں کہ ساؤنڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی میں نے بولا ہے تو یہ دس ہزار سال تک آسمانوں کے بلندیوں میں یہ صدا چلتی رہے گا یہ ریکارڈ بھی ہوتی ہے پلے بیک بھی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے ساری چیزیں ساؤنڈ کے ہوتا ہے اور اس کے آگے کیونکہ یہ ٹاپک تو جتنا مجھے پتا ہے کہ نہ میں آپ کو رکھوں یہ گھنٹہ اسی بات میں چلا جائے گا تو میں آگے اس کو بڑھوں گا ٹاپک کو لے کر اور آپ نے تھاؤنڈ میں تھاؤنڈ کا نقش بھی دکھایا پورے قرآن کا نقش ہے جو اس وقت صرف وہی نقش ہے پورے قرآن کا جو آپ کے پاس ہے کہ موجود ہے کسی کے پاس نہیں ہے نہ عدد ہے ایکزیکٹ ہمارے پاس عدد ہے دعوے کے ساتھ پورے قرآن پورے قرآن ہمارے پاس دعوے کے ساتھ ہیں کوئی اگر کہہ دے کہ ہمارے پاس غلط ہے تو پھر بیٹھے بے نکال کے دکھاتا ہوں ٹھیک قرآن کا نقش لکھنے میں اور جب لکھ رہے تھے کراچی میں جب وہ سٹارٹ کی تھی کلپلش کمپیٹرز پر کی کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ جو ہے میرے والد صاحب کو میں نے پوچھا میں نے کہا داد ضرورت کیا لکھنے کی کہنا کہ یہ بھی کر کے دیکھ لو ہوتا کیا ہے صدر صد تو انہوں نے جس فارمیشن میں لکھ دی ہے تین فارمیشنز ہیں صدر صد کیونہ نے تینوں میں لکھ ڈالے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حاضری کے لیے ہے سر کے اوپر رکھو اسی وقت جواب آتا ہے نقش کا استعمال جو باقی کے جو دو ہیں وہ الگ استعمال کے لیے وہ بتا نہیں سکتا ہوں باقی ایک ہے حاضری کا باقی قرآن کا جو ہے یہ دو ہی دفعہ زندگی میں کھلا ہے پہلی دفعہ کھلا تھا جب ڈاکٹر لیاقت ملک والے صاحب کے پاس ملنے گئے تھے وہ فوٹیج یوٹیوب پہ بھی ہے ڈی ایم پی بھی دکھا چکے ساتھ آٹھ سال پہلے یا ساتھ پانچ سال پہلے وہ پہلی دفعہ کھلا تھا اور ڈاکٹر صاحب وہ واحد آدمی ہے کہ جو دوسری دفعہ کھلا وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں وہ کل کھلا اس کے علاوہ کھلا ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا کیونکہ جب تک ہمیں صدر صد کی سو فیصد گائیڈنس نہیں ہوتی نہیں کھول دی جاتی ہے لیکن کیونکہ ڈاکٹر صاحب تھے اور پھر وہ گائیڈنس بھی تھی ہمیں تو اس وجہ سے جو ہے پہلے شوکت بھائی کو دکھا دیا تھا کہ ڈایٹ کی جولری ڈسپلے کر رہا ہے یہ ڈایٹ کی جولری پہلے گائیڈنس کی بات کی وہ یہ تھی وہ یہ تھی اور میں آپ کی بات کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں کہ جفر جامہ سے ریلیٹیڈ نہیں وہ صدر صد کی بات تھی کیونکہ جو دیکھا گیا دکھایا گیا وہ تو آن ایر میں بیانی نہیں کر سکتا جو اس وقت سما تھا کمرے کے اندر وہ ایک عجیب سما کے اثیت ہو گئی کیونکہ چیز یہ کہ اتنے سے تعویز سے اتنا افیکٹ ہوتا ہے آدمی پہنتا ہے سکون طبیعت صہد بہتر کام ہونے لگتے ہیں لوگ رسک کے لیے اتنے سے تعویز پورا قرآن کا تعویز ہے اس کا افیکٹ تو سوچ ہی نہیں سکتے آپ کیا بات اس کی طاقت کا بیان جو ہے نا اگر لکھنا شروع کروں تو پیج سیہائی ساری سمندر ساری سیہائی بن جائے تو بھی پوری نہیں پوری یہ تو ہے بھی علم کے حوالے سے کہ قرآن کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی پورے درخت کلم بن جائیں پورے سمندر پانی سیہائی بن جائیں تو وہی فضیلت ہے وہ سیکھتے کیونکہ قرآن ہی کا نقشہ ہے اور کسی چیز کا نقشہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم والاکم اسلام سیسٹر نام بتا دے اپنا میرا نام ہینہ ہے اور مجھے شاہ صدر ہیں جی کریں نام کی سمجھ程 ہی ساتھ ہینہ سلام سلام سیر میرا نام صدرہ صدرہ یا ہینہ اپنے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا کسی اور کے بارے میں مجھے اپنے بارے میں اور اپنے ہاون کے بارے میں پوچھ رہی ہیں ٹھیک اشہاں سب سے بات کریں نام بتا دیں ہلو ہلو جی صلاح لیکم سالیکنی شاہ صاحب جی آپ کا نام صدرہ ہے نا ہاں جی بتائیں خاون کا نام بتائیں آمد کی نام آمد کی نام آواز نہیں سمجھ میں آرہی آپ کی ملہ حاون کا نام عمجد ہے عمجد ابھی ٹرائی کریں ابھی آواز آرہی ہیں ہاں جی بچے کتنے ہیں آپ کے اے تو پہلا لڑکا ہے پہلا لڑکا ہے آپ کا اے نہیں بیٹی ہے بیٹی ہے نام بتائیں ہاں جی اس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اے بیٹا نام اس کا نام بھی اے سے شروع ہوتا ہے اچھا شوہر کا کیا مسئلہ بنا ہوئے باجی اے ہم جاب کا مسئلہ بنا ہوئا ہے کہ وہ ان کو جاب نہیں مل رہی اور ہمارے مکان کا مسئلہ بنا ہوئا ہے کہ ہمارا اپنا گھر نہیں بن رہا ہم کھائے کے ہمیں رہ رہے ہیں اچھا کرائے کے گھر میں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بڑے روحانی بات بتاتا ہوں دیکھیں چیز یہ ہے کہ ابھی اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ابھی آپ کرائے کے گھر میں ہیں جوب کا مسئلہ جوب کا تو انشاءاللہ مولا پنجت نے پاک کرے گا پڑھنے کو بتائیں گے بہتری آ جائے گی میں مسئلہ بنے گا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ پھر بولو گے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کرس چکا دے دیکھیں کرس جو ہے آپ نے اپنی مرضی سے لیا ہے آپ کو سمجھ میں آرہی ہے میری بات ہاں جی بلکل ہاں پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہ کرس کے پیچھے بھاگتے ہیں اچھا عاملین کیا کرتے ہیں وہ پڑھنے کو بتاتے ہیں انہوں نے ایک اپنا ایک سسٹم بنا رکھا ہے اس میں پھر جو ہے آدمی دھستہ چلا جاتا ہے کہیں سے نکل نہیں پاتا پھر وہ بولتے ہیں کہ جی کچھ کر دیا ہے کچھ ہو گیا ہے کہ یہ ہو گیا وہ لیکن مین چیز یہ ہے کہ جب آپ نے کرز لیا تھا تو اس وقت آپ نے پوچھا تھا یا بتایا تھا کسی سے یا قرآن سے استخارہ نکالا تھا کہ ہم یہ مکان لیں یا نہ لیں تو تھوڑا سا اس چیز کو ایک چیز کو برینے دیں باقی رسک کے حوالے سے میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ نوکری کا اللہ تعالیٰ بہتری کرے ٹھیک ہے نا باجی اچھا تو صرف مارے گھر کا حساب لگا سکتے ہیں ہمارا گھر تھی کہ کوئی ہوایی تھی مگر تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے نمبر بتائیں گھر کا دور نمبر بتائیں 212 جی؟ 212 212 یہ باجی وکٹوریا نہیں یا سمیں گھر وکٹوریا نہیں یا سمیں گھر سمیں گھر بتائے گھر سمیں گھر بتائے گھر ہیں یہ نیا بیلد ہے نیو بیلد ہے یا کہ 對對 voulez آمیں نہیں 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 اگنے سمائر